بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ انتہائی عزت و تقریم کے لائک ناظرین ابا تمکین ای آر وائی کیو ٹی وی پر حیات سحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا مزبان قاری محمد یونس قادری الحمدللہ اس پروگرام میں ہم صحابہ اکرام کی حیاتِ تجیبہ پر بات کرتے ہیں وہ نفوسِ قدسیہ جنہیں صحبتِ مصطفیٰ حاصل تھی وہ عظیم صحابے رسول جن کی نگاہوں میں سراج و منیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمالِ جہاں آرہ ان کی آنکھوں میں سرکار کا چہرہ رہتا تھا اللہ و اکبر جن کے صدق و یقین پر قسم کھائی جا سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوی حسنہ کو انہوں نے اپنی زندگی کا شعار بنا رکھا تھا وہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جاؤں جو آسمانِ ہدایت کے ایسے ستارے تھے جنہوں نے آفتابِ رسالت سے قسمِ فیض حاصل کیا اور اصحابِ کالنجوم بی ایہم اقتدیتم احتدیتم کا بلند مقام انہوں نے حاصل کیا وہ صحابہ رسول جنہوں نے اپنی زندگی سے ہدایت اور فلا کے چراغ روشن کیے وہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے تمدن اور تہذیب کی ذلفوں کو نکھارا وہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے سیاست اور معایشت کے چہرے کو نکھارا وہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اپنا تن مندن سب کچھ نبی کے نام پہ قربان کر دیا اللہ کے نام پہ قربان کر دیا انہ سلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین وہ صحابہ رسول جنہوں نے راہ حق پر گامزن ہونے پر جو مسائب و علامہ عزیتیں آئیں پہاڑ حائل ہوئے دیواریں حائل ہوئیں لیکن قربان جاؤں ان کے پائے کے اندر لغزش پیدا نہ ہوئی وہ استقامت کے پہاڑ بن کے رہے لیکن ناظرین محترم جب آپ ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں ان پر جو مسائب آئے جو عزیتیں آئیں ان کو سن کر انسان کے جسم کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان پر کپ کپ ہی تاری ہو جاتی ہے لیکن قربان جاؤں ان کے پائے استقلال میں ذرا بنیمش نہیں آئی اب دیکھیں سجنہ بلال حفشی رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاؤں مشہور صحابی رسول عمر بن آس کہتے ہیں کہ میں جب مکہ سے گزرا تو میں نے دیکھا امیہ بن خلف جو تھا انہیں تفتی سہرہ پہ لٹایا ہوا ہے اوپر پتھر رکھے ہوئے ہیں مار مار کے برا حال کر دیا وہ کہتے ہیں اتنی تفتی سہرہ تھی اگر گوشت رکھا جاتا تو وہ گل جاتا لیکن سجنہ بلال حفشی رضی اللہ تعالی عنہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے ان کے قصر ایمان میں ذرا برابر بھی یمبش نہیں آئی آج ہم اسی قبیل کے ایک صحابی کا ذکر کرنے لگے ہیں قربان جاؤں جن پر سجنہ بلال حفشی سے بھی زیادہ مسائب و علام آئے عذیتیں آئیں مشکلات آئیں وہ عظیم صحابی رسول سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ جن کی زندگی آپ پڑھیں گے تو دیکھیں وہ کیسے مسلمان تھے اور ہم کیسے مسلمان ہیں اور اس حسین ذکر کے لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں حیات صحابہ صحابہ کی زندگی پر جو انسیکلوپیڈیا کی حسید رکھتے ہیں اور جن کی نظر بڑی امیق اور گہری نظر رکھتے ہیں صحابہ کی صیرت پر ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تو بس مقادری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ ملتی صاحب قبلہ خوش آمدیت کہتے ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ و خیر ملتی صاحب آج اسی قبیل کے صحابی کا ذکر ہے جن پر مسائب و علام کے پہاڑ آئے حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرمائیں گے بہت شکریہ قرآن مجید فرقان حمید بران رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فالذین حاجروا و اخرجوا من دیارہم و اوزوا فی سبیدی اللہ حافظ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے حضرت کی جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا و اوزوا فی سبیدی اللہ حافظ اور میری راہ میں ستائے گئے جی میری راہ میں عذیت دیئے گئے میری راہ میں انہوں نے دکھوں تکلیفوں غموں رنجوں کا سامنا کیا ٹھیک اپنی اولاد قربان کیا اپنا وطن قربان کیا اپنی جان جوکوں میں ڈال دی راہِ عظیمت کے عظیم راہی واہ واہ جو بنے جنہوں نے رخصت اختیار نہیں کی عظیمت کے کوہِ گران بنے رہے وَأُوزُوا فی سبیلی ٹھیک وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا آگے اللہ تبارک و تعالی نے انعامات کا اعلان کیا اب وَأُوزُوا فی سبیلی کا مصداق اگر ڈھونڈا جائے یہ جملہ ہمارے ناظرین کے لئے توجہ کے لئے اُوزُوا فی سبیلی جو میری راہ میں عذیت دیئے گئے ستائے گئے اگر اُوزُوا فی سبیلی کا مصداق ڈھونڈا جائے اور ان کی فیرست بنائی جائے تو وہ چند لوگ جو ٹاپ پہ ہیں نا ان کے اندر ایک حضرتِ خباب بن عرات رضی اللہ تعالی اللہ تعالی پہلا نہیں تو دوسرا دوسرا نہیں تو تیسرا نمبر یہ وہ لوگ جنہیں نیزوں پر اچھالا گیا اللہ تعالی جن کے گلے میں زنجیریں ڈالی گئی جن لوگوں کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا جن کے سینوں پر بھاری پتھر رکھے گئے جن کی پشت پر کوڑے برسائے گئے اور لوہے کی زنجیر پہنا کے لوہے کی زیرہ پہنا کے چلچلاتی دھوپ کے اندر انہیں کھڑا کر دیا جاتا تھا اور جسم پگلنے لگتا رسنے لگتا اس میں سے خون اور پیپ بہنے لگتی اور اس خون اور پیپ سے وہ انگاریں بجھ جاتے اللہ اکبر اللہ اکبر انگاریں بجھ جاتے مفتی صاحب ہوا نہیں بجھ جاتی تھی مٹی نہیں بجھ جاتی تھی خون اور پیپ جو جسم سے خون نکلتا تھا اس سے وہ انگاریں بجھ جاتے تھے اللہ اکبر لیکن ان کے ایمان کی حرارت کم نہیں ہوتی تھی ایمان کی حرارت کم نہیں ہوتی تھی اب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نو اس فیرست میں کس نمبر پر آتے ہیں جس کا اندازہ ایک واقعے سے لگا لیں دور فاروقی میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے چبی صلاق مربع میل کے فرما رواہ ہیں مراد رسول ہیں سبحان اللہ اب عمر اگر کسی کو کہے کہ یہ میرا سردار ہے واہ 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 یا عمر کسی کے لیے کھڑے ہوں یا عمر کسی کو سیلوٹ کریں یا عمر کسی کے مددہ ہوں جی یا عمر کسی کی خدمات کے مطرف ہوں سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا مرد درویش ہے کیا کہنے مفتی صاحب عمر بھی وہ جس کے بارے میں میرے آقا فرمائے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر عمر ہوتا یہ بات جنہیں رب سے مانگ کے لیے اللہ وقت سبحان اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حضرت خباب آئے نا ملاقات کے لیے چھبیس لاک مربع میل کا فرما رواہ کھڑا ہو گیا ٹھیک استقبال کیا اور اپنے گدے پہ بٹھا دیا سبحان اللہ جہاں تشریف فرماتے اپنی مسند پہ بٹھا دیا لوگ حیران ہوئے ششدر ہوئے ان کے چہروں پر جو تیرتا ہوا سوال تھا ان کی آنکھوں کے اندر جو استفسار کی تشنگی تھی اس کو پڑ دیا فاروق اعظم نے تو پتہ کیا کہا مراد رسول نے فرمایا اس گدے پر بیٹھنے کا اہل مستحق یا خباب ہے حضور کی پوری امت میں اللہ اکبر یا ایک اور شخص ہے سبحان اللہ فرمایا یا یہ خباب ہیں یا ایک اور ہیں یا ایک اور شخص تو حضرت خباب رضی اللہ نے فوراں چونکے پوچھا مراد رسول وہ اور شخص کون ہے کہا وہ حضرت بلال بن ربا حبشی رضی اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دو بندے ہیں واہ واہ زبان پہ صرف ہندعوے مثال کوئی نہیں دیارِ عشقِ نبی میں بلال کوئی نہیں بلال کوئی نہیں اللہ کہا کہ یہ دو بندے ہیں کہ جتنی عذیتیں انہیں دی گئیں ٹھیک ٹھیک اسلام کے لیے جتنی ان کی قربانیاں ہیں جتنی خدمات ہیں اس گدے پر بیٹھنے کے یہ دو ہی اہل ہیں اب یہاں ایک اور لطف کی بات جی مفتزہ بی بسم اللہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے فاروقِ عاظم کو کہ امیر المومنین آپ مجھے اور بلال کو ایک ہی صف میں کھڑا کر رہے ہیں برابر نمبر دے رہے ہیں ٹھیک کہ اس گدے پر دو ہی بندے بیٹھ سکتے ہیں کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو تو بچانے والے کئی لوگ تھے ٹھیک ہمائیتی تھے ہمائیتی تھے ان کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ان کے حق میں کبھی کبھی آواز بلند کیا کرتے تھے میری حمایت میں بولنے والا تو کوئی شخص نہ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا میرا تو تمام ترتقیہ اور بروسہ گر تھا تو مصطفیٰ پر یا مصطفیٰ کے خدا پر تھا جی یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عذیتوں کا اتنی تکالیف کا اوزو فی سبیلی اوزو فی سبیلی اللہ اکبر غریب الوطن تھے ٹھیک غلام تھے بنو تمیم سے آپ کا تعلق تھا بزاروں میں بکتے بکاتے مکہ کے بزار میں آئے فروخت ہوئے یہاں خریدے گئے ٹھیک امِ انمار بنت سبا خزائیہ یہ ایک خاتون ہے جس نے خریدا تھا جی مختصر ان کے غلام بنے اس کے غلام بنے اور وہ بڑی ظالم سنگ دے لورت تھی جی کیونکہ مشرق تھی کافر تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنہ گوارہ تک نہ تھا چے جائے کہ حضور کا کوئی کلمہ پڑے اللہ حضور کوئی حضور کی غلامی کا دم برے جی کوئی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کا احد کرے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ انہوں تو حضور کی ظلفِ گیرہ گیر کے حسیر بن چکے تھے سبحان اللہ بکہ میں آیا نا جب جی تو آپ نے یہاں آہنگری کا پیشہ اختیار کیا تلواریں بیچتے تھے فروخت کرتے تھے جب فاران کی چوٹی سے توحید کا نعرہِ مستانہ بلند ہوا اللہ اکبر جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کی صدا بلند کی جب نورِ نبوت کی کرنے ہر گھر کے اندر روشنی بکیر رہی تھی تو حضرتِ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماعتوں سے بھی ٹکر آیا اللہ حضرتِ خباب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے جی اور دل دے بیٹھے ہاں ہاں مفتی صاحب اس سے آگے چلتے ہیں اور ناظرین محترم مفتی صاحب گفتگو کو بڑے حسین پیرائے میں آگے لے کے بڑھ رہے ہیں اور گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا تو پھر کس طرح اس کے آقا جو عورت تھی انمار کس طرح اس نے ظلم کی انتہا کی ہمارے ساتھ رہی ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم حیات صحابہ رضی اللہ تعالی انہم کے حسین پروگرام میں آپ شامل ہیں اور حسین لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن پر مسائب و علام آئے عزیتوں کے پہاڑ آئے اور اہل سروت بھی نہیں تھے غلامی میں زندگی بسر کی ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کل قیامت کے روز جب اہل سروت بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور وہ لوگ بھی حاضر ہوں گے جن کے پاس دنیا میں مال و ذر نہیں تھا لیکن تھوڑے مال پہ انہوں نے گزارا کیا قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو رب کائنات فرمائے گا میں نے دنیا میں تمہیں تھوڑا مال دیا تھا اہل سروت نہیں بنایا تھا تم نے اس پر سابر ہو کر قنات کی اور شکوہ نہ کیا آج تم تھوڑے عمال لے کے آئے ہو مال والے نہیں تھے وہ تو عمال کے امبار لے کے آئے تھے اور میں وہ حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کریم آقا نے فرمایا تھا کہ جب اہل سروت بھی جائیں گے اور جناب وہ لوگ بھی جائیں گے جن کے پاس مال نہیں ہوگا جب ان کو رب کائنات عزت دے گا نا جو مسائب و علام سے گزری ہوں گے تو جناب وہ اہل سروت کہیں گے کاش کاش ایسے ہوتا دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کار دیا جاتا آج ہمیں بھی وہ مقام ملتا جو آج ان لوگوں کو ملا ہے جو مسائب و علام سے گزری جی مفتی صاحب فرما رہے تھے یہی بات کہ جنہوں نے عذیتوں کا سامنا کیا قربانیہ دی تو پھر ان کے لیے عجر اور انعام یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے بہت پہلے اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلو کے اندر مجھے حدیث شریف یاد آگئی اس کا ایک جملہ ہے جامع ترمزی کی حدیث ہے جس میں اس مضمون کو بیان کیا گیا وہ جب پوری سنا دیتا ہوں حصول برکت کے لیے کتاب المناقب باب فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمزی کی دوسرے جلد ہے صفحہ نمبر دو ست دو پہ یہ حدیث ہے ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال جلس ناسم من فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْهُمْ سَامِعُمْ يَتَذَاكَرُونَ فَقَالَ بَعْدُمْ عَجَبًا اِنَّ اللَّهِ اِذَتَّخَذَ مِنْ خَلْقِ خَلِيلًا اِتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَقَالَ آخر مَعْزَابِ آجَبَ مِنْ کِلَامِ مُوسَىٰ قَلَّمَهُ تَقْلِيمًا وَقَالَ آخر فَعِيْسَى قَلِيمَةُ اللَّهِ وَرُوحُهُ وَقَالَ آخر وَعَدَ مُصْتَفَاهُ اللَّهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ فَقَال قَلْ سَمِيْتُ قَلَامَكُمْ وَعْجَبَكُمْ اَنَّا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ وَوَقَذَالِكُ وَمُوسَى نَجِيُ اللَّهِ وَوَقَذَالِكُ وَعِيْسَى قَلِيمَةُ اللَّهِ وَرُوحُهُ وَوَقَذَالِكُ وَعَدَ مُصْتَفَاهُ اللَّهُ وَوَقَذَالِكُ لا شک فی وَعَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ وَعَنَا حَامِلُ لِوَائِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَادَمُ وَمَنْ دُونَوْ تَحْتَ لِوَائِ وَلَا فَخْرَ وَعَنَا اَوَّلُ شَافِمْ وَمُشَفَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَعَنَا اَوَّلُ مَنْ يُحَرِّقُ حِلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَهُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلَنِيهَا وَمَعِيْفُ كَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اَكْبَرَ وَعَنَا اَكْرَمُ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ ساری عظمتیں قدموں میں ہیں لیکن وَالَا فَخْرَ یہاں اب اس حدیث شریف کے اندر تو معانی اور مفاہیم کا ایک بہت بڑا تلاتم خیر سمندر موجود ہیں ہمارے موضوع سے ریلیمنٹ جو بات ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزِ معاشر سب سے پہلے جنت کے دروازوں پر آ کے دستک میں دوں گا فرمایا کھٹ کھٹاؤں گا ابھی کھلو مالک آ گئے ہیں فرمایا جنت کے دروازہ میرے لئے کھولا جائے گا سب سے پہلے اور سب سے پہلے میں داخل ہوں گا وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ بَرْ وہ جو روایات ہیں نا کہ مولا کائنات آگے ہوں گے یا حضرتِ بلال آگے ہوں گے خدام وہ تو اور حیثیت میں ہیں بازابتہ باقیدہ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے میں جاؤں گا اور میرے ساتھ امیر نہیں ہوں گے صاحبِ سروت نہیں ہوں گے میرے ساتھ مومنین کی جو جماعت ہوگی وہ میرے فقیر صحابہ کی جماعت ہوگی فقیر غلاموں کی جماعت وہ ہیں حضرتِ خباب وہ ہیں حضرتِ خبیب وہ ہیں حضرتِ سحیب وہ ہیں حضرتِ سلمان وہ ہیں حضرتِ بلال وہ ہیں حضرتِ مصب بن عمیر یہ ہیں وہ لوگ حضرتِ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام کے لیے ایسی ایسی تکالیف اٹھائی ہیں ایسی ایسی کہ زمانہ رش کرتا ہے اور چشم فلک نے ایسی عذیتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہوئے کسی پر کبھی نہیں دیکھے ہوں گے جیسے غلامان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دشمنان اسلام نے اور سامراج کے گماشتوں نے عذیتوں کے پہاڑ توڑے ہیں تو آقا کریم نے خدا اور رسول نے ان لوگوں کے لیے انعام بھی ایسا ہی رکھا اب وہ جو میں نے بریک سے پہلے کہا کہ آپ آئے اور حضور کی بارگاہ میں آئے اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے حضور کی غلامی اختیار کر لی سرکار کی ظلف گرہ گیر کے حسیر بن گئے ایک اور رتف کی بات ہے کہ یہ صرف آپ سے پہلے پانچ لوگ آئے تھے چھٹے نمبر پر آئے سبحانہ سعادی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے نمبر پر آپ سے پہلے تو وہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں جو مشہور حسنیاں ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجت القبراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو زرغ فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد وہ بھی فقر کے امام حضرت ابو زرغ فاری رہتی تو ان کے بعد چھٹے نمبر پر حضرت خباب آئے اب جو آپ نے کہا کہ کیا پھر وہ جو آپ کی مالکہ تھی جو خاتون تھی امِ انمار بنتِ سبا خزائیہ جن کے آپ غلام وہ سنگ دے اس نے یعنی لوہے کی سلاخِ گرم کر کے آپ کے سر کو داغا جاتا وہ بیٹھ کے دیکھتی اپنے دوسرے غلاموں کو کہتی اپنے نوکروں کو لوہے کی سلاخِ گرم کر کے آپ اندازہ کریں جس پر کباب بنتے ہیں بار بھی کیوں بنتا ہے تو ایک زندہ انسان کو لوہے کی سلاخِ گرم کی جائے اور سر داغا جائے سر پہ وہ فل گرم کر کیا پگل جاتا آپ کا سر لیکن آپ اہد اہد کی صدایں بلاند کرتے احمد احمد کے نام کی مالا جبتے رہتے حضرت بلال کے بعد دوسرے وہ شخص ہیں جن کا سیم ساری زندگی کا ایک وہ میپ وہی ہے جو حضرت بلال اس لیے فاروقِ آزم نے کہا اب ایک دفعہ اتنے تنگ آگئے مجبور ہو گئے انسانی فطرت ہے انسانی فطرت ہے کہ کوئی جو ہے وہ دل جوئی کا جملہ کہنے والا بھی نہ تھا جس طرح آپ نے کہا حضرت بلال کے حق میں تو کوئی جاتے جاتے امیہ کو کہہ دیتا تھا امیہ بدبخت کیا کر رہا ہے بے کس غلام ہے یہ تو کیا کر رہا ہے لیکن یہاں تو کوئی بولنے والا ہی نہیں تھا تو ایک دن مجبور ہو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبت اللہ کی دیوار کے سائے میں ماوے استراحت تھے آپ نے اپنی مبارک چادر کو شرانہ بنایا ہوا ہے اور لیٹے ہوئے تو حضرت خباب نے آکے سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور عرض کرنے کے بعد پرنام آنکھوں کے ساتھ گلوگیر آواز کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے دکھوں کا حوالہ دے کے تکالیف کو یاد کروا کہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان کے خلاف دعا کیوں نہیں کرتے ٹھیک اتنے ظلم کے پہاڑ توڑ دیئے گئے ہیں آپ ان کے خلاف دعا کیوں نہیں کرتے سننے والی بات ہے میرے آقا نے کیا فرمایا ان کے عرض کرنے کا مندل ہے یا رسول اللہ آپ دعا کریں تو بد دعا کر دیں تو یہ تباہ ہو جائیں ختم ہو جائیں میرے آقا نے ان کا روح سخن جان لیا تھا تو سرکار نے پتا کیا فرمایا فرمایا خباب تم سے پہلے رائے حق کے ایسے مسافر بھی آئے ہیں اللہ کے نام پر مرنے والے اور کٹنے والے ایسے لوگ بھی آئے ہیں کہ لوہے کی کنگیوں سے جن کے جسم سے گوشت کا ایک ایک لوٹھڑا بھی نوچ لیا گیا اللہ اللہ کہا ان کے جسم پر لوہے کی کنگیاں پھیری گئیں ہڈیوں اور گودے کے سوا کچھ نہ بچا تھا گوشت کا نام و نشان تک نہ تھا فرمایا وہ آروں سے چیر دیئے گئے جی مفتی صاحب جسم دو ٹکڑے ہو گیا لیکن ان کی زبان پر کبھی حرف شکایت نہ آیا تھا کبھی شکوا نہیں کیا تھا انہوں نے کہا خباب سن لو جو میرا دین ہے جو میں لے کے آیا ہوں وہ غالب آکے رہے گا اللہ میرے آقا کے فرمانے کا مطلب کیا تھا کہ خباب جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ابتدائی دور کے لیے منتخب کیا ہے وہ اپنے بخت پہ ناز کریں اللہ سبحان اللہ یہاں تو انبیاء کرام کو چیر دیا گیا آروں سے جی مفتی صاحب وہ آقا کریم نے فرمایا دین غالب آکے رہے گا اور وہ دور آئے گا کہ مکہ سے شام تک ایک عورت جائے گی یا ایک شخص جائے گا سونے سے لدہ ہوا ہوگا اور اس کو کوئی اس کی طرف انگلی اٹھانے والا نہ ہوگا حضرت خباب سمجھ گئے سرکار کی بارگاہ میں معذرت کی اور چلے گئے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیکن اپنے اس غلام کے جو دکھ تھے جو تکلیفیں تھیں آقا کریم کو اس کی پریشانی ضرور تھی ایسا نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس پر پریشان نہ ہو وہ تو رحمت اللہ العالمین ہے اللہ حریصون علیکم حریصون علیکم بالمؤمنین الرعوف الرحیم یہ ہے بات اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلاموں کی یہ قیفیت کب دیکھی جاتے ہیں مفتی صاحب کملا وہ کہتے ہیں کہ کانٹا امتی کو چوبتا ہے درد مصطفی کریم کو ہوتا ہے اللہ حضور تو ایک دفعہ پھر یہ موقع بنا جی حضرت خباب نے سرکار کی بارگاہ محرس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تو حد ہو گئی ہے اس میری مالکہ نے عذیتوں کے وہ پہاڑ توڑے ہیں کہ اگر وہ پتھر پر بھی وہ عذیتیں بپا کی جائیں تو وہ بھی بگل جائے اللہ حضور تو اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور یہ رب کی بارگاہ محرس کیا الہی میرے خباب کے لئے کوئی راستہ بنا خباب کی مدد فرما خباب کے لئے چارہ گھر بن جا تو یہ میرے آقا کی زبان فیض ترجمان سے الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ اس بدبخت عورت کے سر میں اتنا شدید درد اٹھا اسنا شدید درد اٹھا کہ وہ درد سے کراہتی وہ اس درد سے آہو بکا کرتی اور سیرت کی کتب کے اندر موجود ہے کہ وہ کتیہ کی طرح بھوکنے لگ جاتا اللہ اکبر گستاخان رسول کا دشمنان اسلام کا انجام کیا ہوتا ہے ایک ایک کو پڑھ کے دیکھ لیجئے ان کا انڈ کیسا ہوتا ہے تو وہ اب بڑے علاج انہوں نے کروا ہے لیکن کوئی کارگر ثابت نہ ہوا تو بلاخرہ طبع کی ایک جماعت نے کہا تمہارے اس درد کا ایک علاج ہے کہ لوہے کی سلاخے گرم کر کے تمہارے سر کو داغا جائے اللہ اکبر جو وہ عمل کر رہی تھی جو عمل یہ ہے وہ بدلہ اور میرے آقا نے آپ داغا جائے تو ڈیوٹی بھی اس نے کس کی لگائی حضرت خباب کی وہ داغتے رہے اب وقت ہی اس کو سکون ملتا لیکن وہ تکلیف سے نہ نکل سکی اور بلاخر واصل جہنم ہو گئے مفتی صاحب یہ سنتے تھے جو کرنی ہے وہ برنی ہے اور اس واقعے میں وہ ہر چیز موجود ہے جس طرح وہ داغتی تھی تو جناب اس کی بیماری ہوئی تو جناب اسی داغ جانے میں وہ واصل جہنم ہوئی ہمارے ساتھ رہیے قلب ورو کو معتر رکھیں ذکر مصطفیٰ سے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا حسین ذکر ہو رہا ہے اور ہماری خوشبختی ہے حضرت علام مولانا مفتی محمد طاہر تبس مقادری صاحب جلوہ فرما ہے اور ان کے لبوں سے نکلنے والا قرآن و حدیث کا نور ہمارے قلب و رو میں اتر رہا ہے ناظرین محترم صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کس طرح اپنا تن مندن قربان کیا جس طرح میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ اپنی جانے تک قربان کر دیں حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب گرفتار کر کے جناب مکہ لائے گیا اور صفان بن امیہ جو تھا مکہ کا بہت بڑا رئیس تھا اس نے اپنے باپ جو واصل جہنم ہوا تھا امیہ بن خلف جناب بدر کے اندر تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے کہا کہ جا کے اسے قتل کر کے آؤ تاکہ میری غصے کی آنکھ آگ تھنڈی ہو جائے اللہ اکبر تو راستے میں ابو صفیان نے کہا تھا کہ زید بن دسنہ کیا ہی اچھا ہو ہم تمہیں ازاد کر دیں اور تیری جگہ پر تیرے نبی کو لے آئے ماذا اللہ استغفر اللہ اللہ اکبر قربان جاؤں زید بن دسنہ نے فرمایا تھا تم کہتے ہو میرے بدلے میری ازادی کے بدلے میرے مصطفیٰ کریم کو میرے آقا کو گرفتار کیا جائے فرمایا میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری ازادی کے بدلے میں میرے کریم آقا کو اپنے گھر بیٹھے ہوئے ایک کانٹا بھی چوبے میرے نبی پر میری جان بھی قربان ہے میرا مال بھی قربان ہے میری اولاد بھی قربان ہے ابو صفیان جو ابھی دارہ السلام میں داخل نہیں ہوا تھا اس نے کہا تھا کہ جس طرح محمد کے غلام محمد سے محبت کرتے ہیں ایسا میں نے کوئی غلام نہیں دیکھا جو اپنے آقا سے پیار کرتا ہے متصدق پیلا فرما رہے تھے حضرت خباب بن عرب یہی قیفیت اور محول سیم جو آپ نے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا ہے اسی طرح کا واقعہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آس بن وائل جو بڑا مشہور کافر تھا حضرت خباب نے اس سے کرز لینا تھا جب آپ تلواریں بیچا کرتے تھے تو وہ مقروض ہو گیا حضرت خباب کا تو وقت گزرتا کہ بڑی مدت گزر گئی ٹائم گزر گیا وہ دیتا نہیں تھا آپ تقاضہ کرتے رہتے مطالبہ کرتے رہتے ایک دفعہ آپ نے ذرا سختی کے ساتھ مانگا تو اس نے یہ کہا کہ میں تمہارا کرز اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ نہیں دیتے ٹھیک اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو ان کا دین چھوڑ دو استغفری جب تک چھوڑتے نہیں ہو میں کرز نہیں دوں گا جی کیسا یعنی اس نے مشروط کر دیا حضور کی نافرمانی سے دین اسلام سے برگشتگی کے ساتھ روگردانی کے ساتھ مشروط کر دیا کرز کو جی تو کیا ایمان افروز جملہ تھا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس نے کہا کرز تب تک نہیں دوں گا جب تک محمد کو چھوڑ نہیں دیتے تو آپ نے کہا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اس دنیا میں نہیں آجاتا اللہ حضرت یعنی آپ نے اس کے عقیدے پر بھی کاری ضرب لگائی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو ہی نہیں سکتے وہ کہتے تھے نا جی سارے کافر کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے تو کیسے جب ہڑیاں ہو جائیں گی گل سٹ جائے گی دوبارہ کیسے تو مشرقوں کا تو عقیدہ سرے سے تھا ہی نہیں کہ اس کے بعد کوئی زندہ ہو سکتا ہے تو فرمایا مرنے کے بعد تم زندہ ہو نہیں سکتے اور میں آقا کریم کو چھوڑ نہیں سکتا اس نے کیا کہ اس نے کہا کہ اچھا پھر تم انتظار کرو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں آس بن وائل کہتے ہیں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں اور میرا میری مال اور میرے اولاد میں یہی تصرف ہو تو پھر میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا ٹھیک تو اس کی اس حضیان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی حضرت خباب کی تائید میں سبحان اللہ آس بن وائل کے رد میں فرمایا محبوب کیا آپ نے اس کافر کو دیکھا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد دی جائے گی کیا وہ غیب کا علم رکھتا ہے یا اللہ نے اس سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس طرح کی دیدہ دلیری کر رہا ہے تو آپ یعنی مالی طور پر جانی طور پر کیا کیا حربیں نہیں آزمائے گئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کے لئے لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و اجبائین بشمول حضرت خباب بینارت کہتے تھے کہ ہماری جان تو جا سکتی ہے اس جان کے اندر سے جانے جہاں کی محبت نہیں نکل سکتی ہے سبحان اللہ روح تو پرواز کر سکتی ہے لیکن روح میں سے روح مصطفی نہیں نکل سکتی واہ واہ مفتی صاحب روح تو پرواز کر سکتی ہے لیکن روح میں سے روح مصطفی نہیں نکل سکتی ہے کیا خوبصورت سبحان اللہ وہ جو علامہ نے کہا نا کہ آج یہ جی بلکل یہ فاقع کش جو موت سے ڈرتا نہیں روح محمد اس کے بدن سے نکال دو وہ روح محمد ہی تو ہے جو کارگر ہے اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کیا آج چودہ صدیہیں گزر گئیں پھر بھی غلام اپنے آقا کے نام پر جان دینا سر کٹوانا گردن کٹوانا سعادت سمجھتے ہیں اللہ یہ روح محمد ہی تو ہے اور یہی ٹکنے نہیں دیتی کفر کو کبھی ڈنمارک کا کبھی ناروے کا کبھی ہالینڈ کا کوئی بدبخت وہ کھڑا ہوتا ہے اور نبیر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے عدبی اور گستاخی کر کے اپنے آپ کو ننگ انسانیت ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سارے کے سارے ناکام نامراد خائب و خاصر رہیں گے انشاءاللہ کیونکہ اور اس کا ترجمہ جو مرد کلندر نے کیا ہے نا کلم توڑ دیا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا حضرت خباب کا ایک اور عزاد بڑا شرف کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول جنہ آقا نے مانگا رب سے تو حضرت فاروق اعظم کا واقعہ تو ہمارے ناظرین کے علم میں ہے کہ وہ تو ننگی تلوار لے کر آ رہے تھے نام کے لالچ میں حضور کا سر لینے کے لئے ماذا اللہ جی تو راستے میں کسی نے کہا تھا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو تو جب اپنی ہمشیرہ کے گھر پہنچے تو وہاں آپ کے بہنوئی اور آپ کے ہمشیرہ وہ اندر قرآن پڑھ رہے تھے فاروق اعظم نے باہر سے سنا کان لگا کہ قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے کوئی کلام پڑھا جا رہا ہے اور وہ تو پڑھ رہے تھے اندر جو قرآن انہیں پڑھا رہے تھے وہ حضرت خباب بن عرات رضی اللہ مولم قرآن مولم قرآن تو قرآن پڑھا رہے تھے فاروق اعظم نے یعنی عمر جیسا بندہ بھی ان کے لبوں سے قرآن سنا قرآن سنا قرآن بھی سنا اور بشارت بھی سنی نہیں بشارت بھی سنی اصل تو دعائے مصطفیٰ ہے لیکن سبب تو یہی بنانا ہے اور وہ سنائی انہوں نے بشارت تظرد ہے حباب نے پھر وہ پر جلال آواز میں جب کہا اور دروادہ کھلا اور جا کے پھر الزے اور پھر مارا اپنے بہنوئی کو ہمشیرہ کو حضرت خباب چھپ گئے وہ چھپ گئے پہلے ہی ساری زندگی عذیتیں اٹھائی تھی غلام تھے تو پھر سامنے عمر تھے تو جب باہر معاملہ ٹھنڈا ہو گیا اور بالآخر فاروق اعظم نے کہا اچھا پھر مجھے قرآن سناو تو آپ کے ہمشیرہ نے چند آیات پڑھیں اور پھر حضرت خباب کو بلایا پھر انہوں نے قرآن سنایا تو فاروق اعظم کے دل میں قرآن کے الفاظ جب اترے تو بے ساختہ یہ پکار اٹھے کہ مجھے لے چلو دربار مصطفیٰ میں تو حضرت خباب نے کہا عمر تجھے مبارک ہو میں نے رات ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوہا کے لبوں سے وہ دعا سنی ہے آقا نے رات ہی دعا کی تھی کہ یا اللہ ابو جال ابن حشام میں سے یا عمر ابن خطام میں سے جو تجھے پیارا ہے وہ مجھے دے دے تو مجھے لگتا ہے کہ آقا کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی ہے سبحان اللہ حضرت فاروق اعظم آئے اور پھر وقت گزرتا گیا حضرت خباب مدینہ شریف آئے اور سنتیس ہجری تک آپ رہے ہیں سنتیس ہجری حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تاں جب دور خلافت کا آغاز ہوتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد پردہ فرمانے کے بعد قرآن صاحب یہ بڑی حیران کن بات ہے اللہ حکر کہ جب فتوحات کے دروازے کھلے نا جی مفتی صاحب مال غنیمت آیا اور نعمتیں دیکھی مسلمانوں نے اسائشے ہوئیں راہتیں ہوئیں آسانیاں ہوئیں وہ دکھوں سے نکلے مشکل اور کٹھن دور سے نکلے اسلام کے عروج کا دور آیا جی تو سارے خوش ہو رہے تھے لہتے ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چیزیں دیکھ کر زاروں کا تار رونا شروع کر دے اللہ حکر اللہ حکر حضرت خباب روتے تھے اور کوئی وجہ پوچھتا تھا تو کہتے تھے میں روتا اس لیے ہوں کہ ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے اسلام کے مولے میں اول حضرت مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشہ پڑا ہوا ہے بے گورو کفن اور کفن دینے کے لیے کپڑا میسر نہیں ہے چھوٹی سی چادر تھی ہم سر ڈانپتے تھے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے پاؤں ڈانپتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا بالاخر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر ڈانپ دیا جائے پاؤں پر اس خیر گھاس رکھ دی جائے تو کہاں آج اتنی نعمتیں دیکھ کے میں ڈرنے لگا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا آخرت میں حصہ کم ہو گیا ہے یہ ہے اصل بات اللہ اکبر اللہ اکبر مفتی صاحب مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین مہترم عظیم صحابی رسول کا ذکر ہو رہا تھا کہ جن کا استقبال میرے آقا کریم نے فرمایا جسے سجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے ساتھ بیٹھاتے احترام میں کھڑے ہو جاتے جن کی قبر پر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ انہوں خود دعا کرنے کے لئے تشریف لاتے تھے رب کائنات ہمیں بھی سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی صیرت کا نور عطا فرمائے ہمیں استقامت عطا فرمائے اور کریم آقا علیہ السلام کی سچی پکی محبت اور غلامی عطا فرمائے اپنے مزبان